بسم اللہ الرحمن الرحیم کمٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور پاکستان کے گھومنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو سکھر میں روڑی کے مقام پر نیشنل ہائیوے پر کھڑے کنٹینر سے مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے جی یو آئی فے کے قائد مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان لوگوں سے سیاسی جنگ لڑنی ہے اور سیاسی جنگ کا تبل بچ جکا ہے کیونکہ وہ میدان میں نکل آئے ہیں میدان میں نکلنے کے بعد ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور ہم اب ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں دوستو حالیہ سیاسی طرحوں میں مولانا فضل الرحمان اہمیت اختیار کر چکے ہیں اور کراچی سے ان کے آزادی مارچ کا آغاز بھی بھرپور انداز میں ہوا اور سکھر سے ان کے کافلے میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو چکے ہیں سکھر سے دوپہر کے بعد آزادی مارچ ملتان کے لیے روانہ ہوا بیشتر افراد نے ٹرکوں پر اپنے قیام کا مکمل انتظام کر رکھا تھا جس میں بستر اور دیگر ضروریات کی شامل تھی سکھر سے ملتان تک راستے میں جگہ جگہ آزادی مارچ کی گاڑیاں اور ٹرک نظر آئے بعض لوگ موٹر سائیکلوں پر اپنا زادے راہ لیے ہوئے تھے جبکہ بعض لوگ کھولی گاڑیوں میں سردی سے ٹھٹھرتے رہے سکھر میں مولانا فضل الرحمن کے خطاب کے دوران کنٹینر پر پاکستان بیپس پارٹی کے رہنما نصار کھوڑو اور ناصر علی شاہ جمعیت علماء اسلام کے رہنما انس نورانی اور پاکستان مسلم لیگ نواز اور نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما موجود تھے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ ان کے پاس پلان بی اور پلان سی بھی موجود ہیں اگر انہیں پلان اے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو اس کے بعد دیگر پلانس پر عمل درامت ہوگا انہوں نے پلان بی اور سی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ مارچ کے حوالے سے ہم اہم اعلان 31 اکتوبر کو اسلامباد میں کریں گے مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ وہ اداروں کے قطن خلاف نہیں لیکن بہرحال ان کا پیغام ان لوگوں تک ضرور پہنچ جاتا ہے جن کی حمایت سے آج حالات اس دگر تک پہنچ چکے ہیں دوستو اپوزیشن کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے سامنے حکومت ایک قدم اور پیچھے ہٹ گئی ہے اور حکومت نے اپوزیشن کو مشروط شرائط پر آزادی مارچ کی پیشکش کی تھی مذاکرات کے لیے سازگار محول کی خاطر اعتماد سازی کے اقدامات شروع کر دیئے ہیں قیدی جلوں سے ہسپٹل پہنچ چکے ہیں شہباز شریف اسلامباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹا چکے ہیں ان کی درخواست کی ابتدائی سماعت کے بعد آج سیرسس ہسپٹل کے حکام کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے حالات تبدیل اور اقدامات برک رفتاری سے اٹھائے جا رہے ہیں عمران خان ٹویٹ کے ذریعے نواز شریف کی صحت جابی کی دعا کر چکے ہیں ائر ایمبلنس تیار کھڑی ہے زرداری صاحب کی طبیعت بھی تسلی بخش نہیں ہے مولانا سکھر میں بتا چکے ہیں کہ ان کے احتجاج ہوگا اور ضرور ہوگا مولانا کی آرمی چیف سے ملاقات کچھ اچھی نہیں رہی انتظار کی گھڑیاں قتم ہوئیں تمام کیا سرائیاں دم توڑ گئیں دھرنے اور آزادی مارچ کے عمل پذیر نہ ہونے کے سیاسی اور غیر سیاسی دعویداروں کے اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں اور جے یو آئی کی مقامی قیادت نے ڈیڈ لاک ختم کرتے ہوئے اسلامباد انتظامیہ سے کامیابی سے ایک معاہدہ کیا اور آزادی مارچ کی اسلامباد آمد تک تمام رکاوٹیں دور کروا دی معاہدے کے تحت اب حکومت آزادی مارچ کو اسلامباد میں متین کردہ جگہ پر پہنچنے تک کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی رحیم جارخان کے راستے پاکستان تحریک انصاف کی راجدھانی پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اگر راستے میں انہیں روکا گیا اور حکومتی پولیسی تبدیل نہ ہوئی تو پی ٹی آئی کے سیاسی برجوں وزیر علیہ عثمان بزدار وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے علاقوں سے گزرتے ہوئے سیاسی تحریکوں کے گر لاہور پہنچے گا وہاں سے مسلم لیگ نون سے سیاسی کمک حاصل کرنے کے بعد چیٹی روڈ کے راستے گجرامالا گجرات اور راول پنڈی سے ہوتا ہوا وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں پڑا اٹھا لے گا دیکھنا یہ ہے کہ منتشر خیال کی مسلم لیگ نون کی قیادت مولانا کو کتنی افرادی قوت فراہم کرتی ہے کیونکہ نون لیگ اس وقت سیاسی سفر کے دو راہے پر نہیں بلکہ چو راہے پر کھڑی ہے اس کا ہر قدم اور لیگی قیادت کے مو سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل کا تعیون کرے گا دوسرا جلوس خیبر پختونخواہ سے آٹک اور چکوال کے دو مختلف راستوں سے راول پنڈی سے گزر کر اسلامباد میں داخل ہوگا سندھ میں پیپرز پارٹی نے ازادی مارچ کا بھرپور استقبال کے اور بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ باقی مرکزی رانوہ مولانا کے ساتھ ان کے کنٹینر پر نظر آئے مختلف مقامات پر مولانا نے جتنے بھی خطاب کیے ان میں ان کا مطالبہ وزیرعظم عمران خان کا استفاہ اور نئے انتخابات کا فوری نقاد ہے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپرز پارٹی بھی مولانا کے اس یک نقادی ایجنڈے پر اس کی مکمل طور پر ہمنوا نظر آتی لیکن عمران خان ان مطالبات کو ماننا تو دور کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں بلکہ انہوں نے تو واضح کر دیا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں این نارو نہیں مل سکتا عمران خان یہ لڑائی فرنٹ فوٹ پر کھیلنا چاہتے ہیں دوسری جانب آسف علی زرداری جو واقعی بیمار ہیں بڑی حسرت اور صبر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پورا نظام شریفین پر اتنا فرفتہ کیوں ہے زرداری کی خاموشی ٹوٹنے سے پہلے ان پر بھی توجہ دیں ورنہ ان سے گلا کرنا نہیں بنتا دوستو وفاقی دارالحکومت میں یہ خبر زبان زدہ عام ہے کہ ہسپٹلز میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بے سبب نہیں بلکہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اس کے مصداق ڈیل یا ڈیل اینارو کی تذکر خامخواہ نہیں ہے دراصل یہ کمبل اتنا بھاری ہے کہ کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ یہ کمبل کسی دوسرے پر ڈال دیا جائے یا کسی اکیلے کو اٹھانے پر مجبور کیا جائے جانب پرویس مشرف کی مثال ہمارے سامنے ہے جو علاج کی گھر سے ایک عدالتی حکم کے سہارے بیرونے ملک گئے اور آج تک واپس نہیں آئے اور سارا ملبہ عدالت پر ڈال دیا گیا اب کوئی بھی ادارہ خاص طور پر عدلیہ ایسا کچھ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی ہے سیاسی درجہ حرارت کو بڑھانے کے لیے سابق سینیٹر حافظ حمدللہ کو غیر ملکی قرار دے دیا گیا اور مفتی کفائت اللہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے میڈیا پر انوکھی اور غیر منطق قسم کی پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں اور اس دوران نواز شریف اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر عبوری زمانت پر رہائی حاصل کر چکے ہیں البتہ احتساب عدالت کی سزا موطلی کے بارے میں ان کی اپیل کی آج سماعت ہوگی جس میں وزیراعلا پنجاب کو ذاتی حصیت میں طلب کر رکھا گیا ہے اور نواز شریف کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اتھر من اللہ نے ابزرویشن دی اور سوال پوچھا کہ یہ معاملہ حکومت کا ہے یا پاکستان کورٹ آف کریمنل پروسیجر 1998 کے مطابق مجرم کی سزا موطل کرنے کا اختیار حکومت کو ہوتا ہے طبی بنیادوں پر سزا موطل کرنے کا کیس عدالت میں آنا ہی نہیں شاہیے یہ ابزرویشن دیتے ہوئے معزز عدالت نے وزیراعلا پنجاب کو ذاتی طور پر آج طلب کر رکھا ہے اور وزیراعلا نے عدالت میں حاضر ہونے کی حامی پری ہے پاکستان کورٹ آف کریمنل پروسیجر 1998 کا سیکشن 401 قیدیوں کی سزا موطلی اور معافی کے اختیار سے متعلق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص ایک جنر میں سزا یافتہ ہوتا ہے تو صوبائی حکومت کسی بھی وقت بغیر شرائط یا بعض شرائط کے ساتھ جو سزا یافتہ شخص قبول کر لیتا ہے سزا یافتہ شخص کی سزا پر عمل درامت محتل کر سکتی ہے یا اس شخص کو ملنے والی سزا یا اس کا کوئی حصہ معاف کر سکتی ہے اور یہ کہ جب صوبائی حکومت کے پاس سزا موطلی یا معافی کی درخواست آتی ہے تو صوبائی حکومت اس سے سزا سنانے والی عدالت کے پیزائیڈنگ جج کے پاس پیش کرے گی اور رائے لے گی کہ درخواست کو منظور کیا جانا چاہیے یا مسترد کر دینا چاہیے اور موزد جج اپنی رائے کی وجہ بھی تحریر کریں گے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ سوال کیوں اٹھایا اس سے پہلے وزیراعظم عمران خان صحافیوں کے ساتھ ہونے والی گفتگو میں یہ واسع کر چکے ہیں کہ نواز شریف کا معاملہ عدالت نیب اور قانون کے سامنے ہے عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی حکومت اس پر عمل درامت کرے گی اس کے بعد وفاقی وزراء اور حکومتی ترجمانوں نے بھی یہ گردان اسی تواتر سے کی کہ دنیا بھر میں یہ تاثر عبرہ کے کوئی ڈیل ہو چکی اور خدا نہ خاصہ عدالتی نظام بھی اس کا حصہ ہے اس لیے اس غلط تاثر کو زائل کرنے کے لیے موزد عدالت نے اینکرز کو بھی طلب کیا اور خبردار کیا کہ جوڈیشل این آروں کی باتیں کرنے سے گریز کریں دوستو یہ حقیقت بھی ہے کہ عالی عدلیہ فیصلے دستیاب شواہد اور فریقین کے پیش کیے گئے دلائل اور موقف پر کرتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب وزیر علیہ پنجاب کیا موقف اختیار کرتے ہیں زیادہ امکار یہی ہے کہ وہ اپنی اگزیکٹیو اتھارٹی کے عدم استعمال کرائے دیں گے عدلیہ ایسے کسی بھی عمل کا حصہ بننا تو در کنار ایسے کسی تاثر کو قائم بھی نہیں ہونے دینا چاہتی کہ وہ آٹ آف کوٹ کسی سیاسی یا غیر سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی فریق یا حصہ دار ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آسف سعید خوصہ نے بھی چند روز قبل نئے عدالتی سال کے آغاز پر خبردار کیا تھا کہ اُبھرتا ہوا یہ تاثر کہ احتساب کا عمل سیاسی انجنرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہ خطرناک ہے اور اگر یہ تاثر درست ہے تو اسے ختم کرنا چاہیے سیاست کی چومکھی بسات بچھائی جا چکی ہے دیکھئے کون مات کھاتا ہے دوستو اگر بات کی جائے وزیراعظم عمران خان کی تو انہیں سنگین چیلنجز درپیش ہیں اس وقت اور اندرونی اور بینونی محاذوں پر وہ بیعک وقت مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اگرچہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال بھی مسلسل درد سر کے عذاب سے کم نہیں جو کہ مینڈگو کو تولنے کے اصاب شکن اور انتہائی صبر آزمہ عمل کے مترادف ہے لیکن اصل اور سب سے زیادہ خطرہ اس وقت وطن عزیز کو بھارت کی طرف سے لاحق ہے جس کی موجودہ انتہا پسند قیادت ہندوتوہ کے ایجنڈے اور اکھانڈ بھارت کے منصوبے کی تکمیل کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اس کے اولین چال یہ تھی کہ پاکستان کو اقوام عالم میں بدنام کر کے تنہا کر دیا جائے چنانچہ اس مقصد سے بھارتی پردان منطری مودی نے مختلف ممالک کے دورے کیے انہیں پاکستان کے خلاف اکسانے اور بھارت کا ہمنوہ بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور تو اور مودی نے سعودی اور خلیجی ممالک کے حکمرانوں کو بھی اپنے صفلی عمل کے ذریعے رام کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں جھوڑی لیکن ہمت مردہ مدد خدا کے مصداق وزیراعظم پاکستان نے بروقت سفارتکاری سے پردان منطری مودی کی جھوٹی سفارتکاری کے غبارے سے ساری ہوا نکال دی یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف افغانستان کے دیرینہ مسئلے کے حل کی تلاش میں پاکستان کے اہمیت کو محسوس کیا جارہا ہے بلکہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے دو بڑے برادر مسلم ممالک سعودی عرب اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے بھی وزیراعظم امران خان کی جانب سے سہولتکاری کا اہم ترین کردار دا کرنے کے اہل قرار پائے ہیں جو کہ ان کے اور وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی بڑی خوشی اور عزاز کی بات ہے اثر زیادتی اور نائنصافی ہوگی اور بلا شبہ عالمی سطح پر ایک سال کے مختصر دور اقتدار میں امران خان نے عالمی سطح پر جو مشکل اہداف حاصل کیے ہیں وہ لائک ستائش ہیں لیکن ہمارا اسرار ہے کہ وہ یہ ہرگز نہ بھولیں کیا بھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں مقبوضہ کشمیر کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں اور یہ آتش فشام پھٹ کر کوئی بھی صورت اختیال کر سکتا ہے دشمن کی کمینگی کی کوئی حد مقرر نہیں ہے لائن اف کنٹرول پر روز مرہ کی بلاشتال جارہیت کے بعد اب ہمارا صفاق دشمن آبی جارہیت کی دھمکیوں پر اتر آیا خدا کے فضل و کرم سے وطن عزیز ایٹمی قوت کی صورت میں ناقابل شکست ہے ورنہ ہمارا جانی دشمن اسے ترنوالہ سمجھ کر نگل جانے کے لیے کب کا تیار ہو چکا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو درپیش داخلی چیلنجز بھی کچھ کم آساب شکن نہیں ہیں ملک کی معاشی حالت ابھی درستی کی جانب گامزن نہیں ہو سکی معاشیت کی باغ دور منتخب نمائندوں کی بجائے بیرونے ملک سے درامت کے گئے کرائے کے ماہرین کے حوالے کر دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کو درپیش داخلی چیلنجز بھی کچھ کم آساب شکن نہیں ہیں ازادی معاش، میاں نواز شریف زرداری کی بیماری اور اس کے علاوہ کمزور ملکی معاشیت ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹرلی کو اجازت دیں کہ اللہ تعالی ملک خداداد کے تمام سیاستدانوں کو عقل و شعور عطا فرمائے اور وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر سکیں اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکیں آمین سو مآمین انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے پاک فوج زندہ باد، پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حبارس